آج کل ہماری خواتین اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دیں لیکن ان کا دل بہت چھوٹے ہو چکے ہیں مال خرچ کرنے بھی بھی چھوٹے ہو چکے ہیں مردوں کے بھی ہیں لیکن ان کے ایک اور لحاظ سے بھی چھوٹے ہو چکے ہیں کہ وہ فیزیکل محنت کرنے کو بھی بہت سمجھتی ہیں اگر شوہر مثال کے طور پر اپنے دوستوں کی دعوت کر دے کسی کی ساتھیوں کی تو کچھ ایسی خواتین بھی ہیں جو اس کو بہت سمجھتی ہیں اور الٹا اپنے خامن سے علشتی ہیں کہ دیکھو تو اپنے دوستوں کو لے آئے ہم انہیں کھانا بنانا پڑے گا ان پر اس کو تو خوش ہونا چاہیے بلکہ اپنے شوہر کا شکریہ دا کرنا چاہیے کہ آپ اپنے دوستوں کو دعوت دی مجھے موقع ملا نیکی کمانے کا افش السلام وعتم متعام وصل الارخام وصل باللیلی والناس نیام تدخل الجنت اتنی بڑی فضیلت ہے کھانا کھلانے کی لوگوں کو کھانا کھلانے کی اتنی بڑی فضیلت ہے جنت میں سلامتی کے ساتھ داخلے کا سبب بنتا ہے ایک عبادت یہ فرائز کے اوپر ہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی کہہ کہ اچھا میں کھانے کھلانے شروع کر دیتا ہوں اور اپنے نمازیں چھوڑ دیتا ہوں یہ فرائز کے اوپر ہے فرائز پر کوئی کمپرمائز نہیں ہے لیکن فرائز کے اوپر ایک عبادت باقی معاشرت تو دل کو بڑا کریں سب سے پہلے خواتین سے بھی میری ریکویسٹ ہے کہ پلیز اس کو کبھی بوجھ نہ سمجھیں بلکہ خوش ہوں کہ ان کو موقع مل رہا ہے کہ کسی کے لیے وہ کھانا بنا رہی ہیں کسی کو کھانا کھلانے کا موقع مل رہا ہے شوہر کو عجر مل رہا ہے کما کے لانے کا اور بیوی کو موقع مل رہا ہے پکا کے کھلانے کا کتنی بڑی فضیلت ہے دونوں میاں بیوی کے لیے کہ دونوں اکٹھے جنت میں جائیں گے اور ہم لوگ اس کو بوجھ سمجھتے ہیں پلیز اس کو بوجھ نہ سمجھیں خوش ہوں یہ اللہ تعالی کی طرف سے انعام ہیں اللہ تعالی کی طرف سے توفیق ہیں کہ ہم کسی کو کھانا کھلا سکتے ہیں وہ حدیث سب نے سنی ہے میں تفصیل میں نہیں بتاؤں گا کہ جب ایک مہمان مسافر تشریف لائے تھے نبی کریم علیہ السلام کے پاس اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا صحابہ سے کون ان کو مہمان بنائے گا اور ایک صحابی ان کو لے گئے اپنے گھر گھر میں کچھ خاص نہیں تھا کھانے کو بس اتنا تھا کہ شاید بچے کھا لیتے لیکن مہمان آیا بیوی نے بھی تانو تشبیح نہیں کی کہ دیکھو مہمان لے آئے ہو گھر میں کھانا تو ہے نہیں اس نے بلکہ فکر کا اظہار کیا دیکھو گھر میں مہمان آگیا کھانا تو ہے ہی نہیں زیادہ شاید اتنا ہی ہے بچے کھا سکتے ان نے کہا ایسا کرتے ہیں آپ میاں بیوی پلاننگ کر رہے ہیں پلاننگ کیا ہو رہی ہے کہ چھلو بچوں کو بغیر کھائے آج سلا دیتے ہیں خود تو برداشت ہو جاتا ہے بچے بغیر کھائے بھوکے والنٹیری نہیں ہمارے بچے تو نخرے کرتے ہیں نا میں نے نہیں کھانا جب بھوک لگی ہو نا دو دن کا نہ کھایا ہو اور بچے کو بھوک لگی ہو تو پھر اس کو بھوکا سلانا وہ اس ماں سے پوچھیں اس کا کیا مطلب ہوتا ہے بچوں کو بھوک لگی اور کہو بیٹا آج کھانا نہیں آج ایسی سوچو بچوں کو بغیر کھانے کے سلایا پھر پلان کرتے ہیں کھانا تو اتنا صحیح ہے کیا کریں اور عدب کیا ہے مہمان کے ساتھ کھانا ہے ورنہ تو امبرس ہوگا کھانا اتنا صحیح ہے ایک بندہ مشکل سے کھا سکتا ہے پیٹ بھر کے تو کہتے ہیں کہ اچھا کھانا گرم کرو مہمان کے سامنے رکھنا اور جا کے چراغ بجھا دینا تاکہ اندھیرہ ہو جائے بلکل اور پھر وہ میں اسے کہوں گا کھاؤ 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 اور میں صرف آوازیں نکالوں گا جیسے کہ میں کھا رہا ہوں کھاؤں گا نہیں میں تاکہ مہمان کو امبرسمنٹ نہ اسے برا نہ لگے کہ میں کیوں نہیں کھا رہا ایسے ہی کیا اللہ اکبر کہ یہ وہ لوگ ہیں جو دوسروں کو اپنے اوپر ترجیح دیتے ہیں بے شک کہ وہ خود غریب غربہ ہیں ان کے پاس خود کچھ نہیں ہے لیکن پھر بھی لوگوں کو اپنے اوپر ترجیح دیتے ہیں چوبیہ وہ لوگوں پر نسار کر دیتے ہیں یہ بہت بڑی بات ہے وہی اتر آئی قرآن کا حصہ آج تک ہم پڑتے ہیں اللہ راضی ہو گئے ہیں مہمان کا دل خوش کرنے پر